وہیں دوسری طرف اتر پردیش میں چاہے ایک بیان پر بوال مچا ہے تو گجرات میں بھی دلیت سیاست گرمہ آ گئی ہے گجرات میں دلیتوں پر اتیچار کا مدب سیاسی اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ راہل گاندی نے اس اونہ علاقے کا دورہ کیا ہے جہاں دلیت یوفکوں کی پٹائی کا ماملے نے طول پکڑا تھا راہل گاندی نے پیڑتوں سے ملاقات کی اسفتال جا کر حال چل جانا پیڑت پریوار سے ملاقات کے بعد راہل میڈیا سے مخاطب ہوئے اور کہا ہے کہ گجرات میں دلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو سامنے نہیں لائے جارہا ہے اس سے دبائے جارہا ہے راہل نے کہا ہے کہ پیڑت پریواروں نے اپنا درد ان سے شیئر کیا اور یہ بھی کہا کہ کانگریس پیڑت پریواروں کے ساتھ ہے کی پورے گجرات میں جو کمزور لوگ ہیں چاہے وہ کسی جبیجرات کے ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو دبایا جاتا ہے اور یہ کس کی لڑائی ہے یہ دو وچار دھاراوں کی لڑائی ہے ایک طرف گانڈی جی سردار پٹیل نہرو جی بابا صاحب امبیٹ کر جی اور دوسری طرف رسس گوال کر اور نریندر مودی جی دیکھئے مودی جی گجرات موڈل کی بات کرتے ہیں مگر یہاں پہ جو بھی اس وچار دھارا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے چاہے وہ کسی بھی جات کا ہو جو بھی ایڈوکیشن مانتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں شکشہ چاہیے جو بھی بڑے کورپرٹس کے ساتھ لڑتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے ایک کچھلا جاتا ہے میں نے ان سے کہا جن سے وہ ہسپتال میں ملا ماتا پیتا سے ان سے کہا کہ دیکھئے آپ گھبرائیے مت کانگریس پارٹی گجرات کی جنتا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہم اس وچار دھارا کو گجرات میں نہیں پورے ہندوستان میں ہرا کے دکھائیں گے مہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں جاتی کارڈ کا استعمال وقت وقت پر ہر راجنے تک دل کرتا رہا ہے آپ خبری آ رہی ہے کہ اس بار اتر پردیش میں اپنی نئیہ پار کرانے کے لئے کانگریس آرکشن کارڈ کا سہارا لینے جا رہی ہے مانے جا رہا ہے کہ اس بار کانگریس اتر پردیش میں آرثک روپ سے پچھرے سوڑن کو دس ویزی آرکشن دینے کی ہوجنا بنا رہی ہے اس مدے کو پارٹھی اپنے گھوشنا پتر میں شامل کرے گی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ویدان سوا چناؤ کے لئے کانگریس نے شیلہ دکشت کو مکھی منتری کا امیدوار بنایا ہے پردیش میں کانگریس کے 39 ویدھائک اکٹیو ہیں جو یہ سب کام کریں گے